اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تو اللہ نے ان سے کہا کہ شہر میں داخل ہو اور وہاں پر جا کے تمہیں یہ ساری چیزیں ساری نعمتیں ملیں گی اور شہر میں جب تم داخل ہوگے تو کیا کہنا سردک جھکے ہوئے توازوں کے ساتھ شہر میں داخل ہو یہ شہر کون سا تھا بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں یہ وہی شہر تھا جس میں جہاد کا حکوم ہے کہ عمالقہ شہر یعنی عمالقہ قوم کا جو شہر ہے وہاں جہاد کرتے ہوئے داخل ہو اور جب فتح ہو جائے تو پھر توازوں ان کے ساری کے ساتھ لیکن حضرت مولانا شہر علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے جو ترجیح دی ہے جس بات کو یہ کہ یہ اس کے علاوہ کوئی اور شہر تھا اس شہر میں اللہ تعالی نے ان کو داخل ہونے کا حکم دیا کہ وادی اتی کو چھوڑ کر اس شہر میں چلے جاؤ تو تمہیں وہاں یہ ساری چیزیں ملیں گی لیکن یہ حکم دیا کہ جب شہر میں جاؤ گے تو توازوں کے ساتھ جانا جھکے ہوئے ہونے چاہیے اور ایک بات یہ کہنا کہ زبان سے تم نے یہ کہنا حتہ حتہ کہتے ہیں عربی میں اے اللہ ہماری مغفرت کر دے حتہ حت کہتے ہیں گرانے کو آپ نے دیکھا ہوگا نا اردو میں لئے استعمال ہوتا ہے انحطات انحطات یعنی گرنا تو حتتن تم یوں کہنا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو گرا دے ماف کر دے تو اس کے نتیجے میں ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کریں گے لیکن ان نالائقوں نے کیا کیا کہ حتہ کے لفظ کو بدل دیا حنتہ سے حنتہ عربی میں گندم کو کہتے ہیں کیونکہ ان کو لگ رہی تھی بھوک گندم کھانے کا شوق پیدا ہو رہا تھا من اور سلوہ کھا کھا کے تھک گئے تھے تو ان کی توجہ کہ ہمارے گناہ معافوں یہ سیکنڈری چیز ہے دوسرے نمبر کی چیز ہے ابھی تو ایسی دعا مانگو کہ ہمیں روٹی مل جائے کسی طرح سے تو انہوں نے شہر میں داخل ہوتے ہوئے بعض روایت میں آتے ہیں حبتن فی شعیرتین کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں جو اینا اناشتہیے جو میں اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ہنتتن کہنا شروع کر دیا گندم چاہیے روٹی چاہیے یعنی حوث کے ایسے مریض کہ بھئی ابھی جو اللہ نے حکم دیا ہے ان آیات میں تذکرہ ہے وَإِدْقُلْنَا دُخُلُوا اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا اُدْخُلُوا هَادِهِ الْقَرِيَةِ اس بستی میں داخل ہو جاؤ فَقُلُوا مِنْهَا حَيْتُشِئْتُمْ رَغَدَا تو اس بستی میں داخل ہونے کے بعد جیسے جہاں سے چاہو رج کے کھاؤ ابھی تو وعد یہ تی میں ہو تمہیں منو سلوائی ملے گا بستی میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں سب کچھ ملے گا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا لیکن شہر کے دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے وَقُولُوا حِتَّةٌ اور یوں کہنا کہ اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے حِتَّةٌ کہنا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ اس سے ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے تم نے یہ جو مطالبہ کیا ہے نا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے یہ بھی ایک گناہ ہے لیکن ہم اس گناہ کو بھی معاف کر دیں گے اور یہ بھی دعا ہم تمہاری خبول کر لیتے ہیں کہ تمہیں مختلف قسم کے کھانے دے دیتے ہیں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور تم میں جو نیک عامال کریں گے ان کو مزید ہم عطا کریں گے تو گناہ بھی معاف ہو رہا ہے اور آگے کے لیے بشارتیں بھی ہو رہی ہیں اللہ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ان میں جو ظالم تھے انہوں نے تبدیل کر دیا قولن ایک ایسے قول سے اللہ نے جو ان کو کہا تھا حِتَّةٌ کہنا ہے اس قول کو انہوں نے تبدیل کر دیا کہ ایسے قول سے غیرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ جو وہ نہیں تھا جو ان کو کہا گیا تھا اس کو تبدیل کر دیا اور روایات میں آتا ہے ہنتہ کہنا شروع کر دیا فَأَنزَلْنَا عَلَلَّذِينَ ظَلَمُوا رِجِزَمْ مِنَ السَّمَائِ بِمَا قَانُوا يَفْسُقُونَ تو ہم نے نازل کیا ان ظالموں پر آسمان سے ایک عذاب اس گناہ کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے وہ عذاب کون سا تھا روایات میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ الفاظ کہے تھے ہنتہ اور اللہ سے توبہ استغفار نہیں کی گناہوں کی مغفرت کی دعا نہیں کی ان پر تعون کا عذاب مسلط ہو گیا اور اس تعون میں تقریباً ستر ہزار لوگ یہودیوں کے حلاق ہو گئے تھے یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا ان کے اوپر اللہ فرماتے ہیں ان کے ان غلط مطالبوں کی وجہ سے اور ان کی ناشکری کی وجہ سے ان پر کیا عذاب آیا ذُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کہ ان پر دے ماری ہم نے ذلت اور مسکنت محتاجی وَبَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهُ اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ فرمائے عذاب ان پر اس لیے آیا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے یعنی اللہ کے احکام کا انکار کیا کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے ذَلِكَ بِمَعَصَو اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور حدود سے تجاوز کیا ان رکوعات سے دو رکوع جو ہم نے پڑھے ہیں ان سے یہ ملتا ہے کہ دیکھئے فیرون نے کتنا ظلم کیا بنی اسرائیل پر اور بنی اسرائیل کو اللہ نے کیسے زبردست پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام عطا کیے مگر اس کے بابول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جہاد کا حکم نہیں دیا کہ فیرون کے خلاف جہاد کریں وجہ اس کی یہ تھی کہ اسباب کی دنیا میں فیرون سے لڑنا ممکن نہیں تھا اور شریعت ہمیں کسی ایسے کام کا مکلف نہیں بناتی جو ہمارے لیے پریکٹیکلی ہے عملی طور پر ناممکن ہو یعنی ایک قوم جو اپنے بیٹوں کو زبا ہونے سے نہیں بچا سکتی تو اس قوم کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہتیار اٹھا کے اس فیرون کے خلاف بغاوت کرو ظاہر ہے اس کے مظالم اور بڑھ جاتے اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے جس چیز کی کوئی لوجیک ہی نہیں بنتی تو اللہ آپ کو اس کا حکم نہیں دے سکتے ہمارے ہاں آج اسلامی ملکوں میں بغاوتوں کا ایک محول پیدا ہو گیا ہے کوئی بھی اٹھتا ہے کہ جہاد کے نام پر اپنے ممالک کے خلاف بغاوت کا عالم شروع کرتا ہے کہ جی میں خلافت خائم کروں گا تو یہ تو دیکھا جائے کہ آپ کے پاس کیا ہے لڑنے کے لیے کیا آپ اتنی مضبوط حکومت اور اتنی مضبوط فوج کے خلاف انقلاب اسباب کی دنیا میں برپا کر سکتے ہیں آپ کے پاس اتنے ٹینک اتنے ہوائی جہاز اتنی بڑی آرمی آپ کے پاس ہے ظاہر ہے نہیں اور وہ ہو نہیں سکتی تو ایسے موقع پر پھر جہاد کا حکم دینا یا خلافت کی بات کرنا انہی ممالک کے اندر یہ بھی قرآن مجید میں جو اللہ نے مضامین بیان کی ان کے واضح خلاف ہے اور فقہ نے تو یہ مسئلہ بہت تفصیل سے بیان کی ابھی چونکہ اس کا موقع نہیں ہے وہ اسی بنیاد پر ہو رہی ہیں کہ ہم پہ جہاد فرض ہے ہمیں پتہ چلتا ہے بھئی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام موجود تھے ان کو حکم نہیں دیا فیرون کے خلاف لڑنے کا کیونکہ اتنا ظالم بادشاہ اتنی مضبوط طاقت ہیں نہیں لڑ سکتے ہاں جب فیرون کو اللہ نے اپنی طاقت اور خدرت سے غرق کر دیا تباہ کر دیا بنیسرائیل کو ایک الگ سے زمین مل گئی کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں پھر اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ قوم عمالقہ پہ اس کے خلاف جہاد کرو اور قوم عمالقہ پہ چڑھائی کرو تو ایک اسباب کے ساتھ اللہ نے اس دنیا کو جوڑا ہے ہمیں کہیں بھی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے زمینی حقائق اور جو گراؤن ریالیٹیز ہیں ان کو دیکھ کے کام کرنے کا حکم ہے ایسا ہی نہیں کہ بس آپ کہیں کہ بھئی آپ جناب کلاشن کو اٹھائیں اور گھوڑے پہ بیٹھیں اور اللہ کی مدد آسمان سے نازل ہوگی ایسا نہیں ہے قرآن مجید میں اس بات کو دوسرے مقام پہ اور زیادہ اللہ نے وزاہ سے بیان کیا فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم سو ہو سبر کرنے والے تو میں تمہیں دو سو پر غالب کر دوں گا کیا مطلب کہ تمہاری طاقت دشمن کے مقابلے میں پچاس فیصد ہوئی یعنی آدھی ہوئی تو آدھا کام میری مدد سے چلے گا آدھا تمہاری حمت اور قوت سے اس لئے علماء نے بیان کیا کہ اگر آپ کسی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں جہاد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی طاقت اس کے مقابلے میں آدھی سے بھی کم ہے تو آپ کے لئے لڑنا جائز نہیں ہے پھر ایسے موقع پر اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ نہیں کیا تو یہاں آج جو بھی اٹھتا ہے تھوڑے سے لمبے بال رکھ لی ہے اور تھوڑی سی ٹریننگ وریننگ کر لی فوراں جناب وہ ریاستوں پر حملوں کی باتیں شروع کر دیتا ہے دھماکوں کی باتیں شروع کر دیتا ہے اپنے ملک میں لڑائیاں اور اپنے ملک میں دھماکیں اور نام جہاد کا استعمال ہو رہا ہے اور نام یہ ہو رہا ہے کہ ہم اسلامی قومت قائم کریں گے نتیجہ اس کا یہ نکل رہا ہے کہ جو تھوڑی بہت اسلامی ریاستیں تھیں یا تھوڑی بہت دین کے چراخ جل رہے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ بجنا شروع ہو رہے ہیں اور آج کل جتنی جہادی تحریکیں سوائے چند علاقوں کے جہاں علماء کہتے ہیں کہ وہاں باقاعدہ شرعی جہاد ہے جو بہت ہی محدود ہیں تو ان کے علاوہ اگر آپ دیکھا جائے تو جتنی جہادی تحریکیں اس وقت دنیا میں اٹھ رہی ہیں ان سے سوائے مسلمانوں کے قتل عام کے اور مسلمانوں کے خون بہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تو اس لیے جہاد میں ایک بہت بڑی اہم پوائنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاد اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہوتا ہے اپنے ملک کو مروانے کے لیے اور تباہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا تو جہاں بھی آپ دیکھیں جہاد کے نام پہ کوئی ایسی تحریک کھڑی ہو رہی ہے جس سے آپ کا اپنا ملکی تباہ و برباد ہو رہا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے جہاد کے علاوہ اس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اس لیے ایسی تحریکوں سے اور ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کوہتور پہ بلایا تو پہلے چالیس دن اللہ نے روزے رکھوائے ہیں اور عبادت کروائیے اس سے بدا چلتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی بہت بڑی نعمت سے نوازنا چاہتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو پہلے اس کا احل بنایا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ویسے بھی احل تھے تورات کے لیکن اللہ نے تورات کا عیم دینے سے پہلے چالیس دن آپ سے عبادت کروائیے اس سے بدا چلتا ہے کہ انسان عبادت اور ریاضت کے ذریعے روزوں کے ذریعے ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں وہ علوم نبوت کو جذب کر سکتا ہے اور اللہ کی علوم کو سمجھنے کی اور آگے لوگوں میں اس کو تولیخ کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو عبادت کی نورانیت پیدا ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے بھی احل تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عمل کروایا ہمیں سبق دلانے کے لئے کہ جب موسیٰ قلیم اللہ کو میں کتاب دینے سے پہلے ان سے عبادت کروا رہا ہوں تو تمہارے اندر روحانیت عبادت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی آج ہم میں بہت بڑا طبقہ ہے جو عبادت سے جان چھڑاتا ہے نہ روزے رکھنے کا معمول نہ تحجد کا معمول نہ تسبیحات نہ تلاوت نہ دعائیں لیکن چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہم ایسے مقام پر پہنچ جائیں جہاں پر اولیاء کرام اور بزرگان دین پہنچے ہوئے تھے تو ایسا نہیں ہے آج بہت سارے جاہل پیر ایسے ہیں عبادت بالکل نہیں کرتے بس نظرانے لوگوں سے لے رہے ہیں اور لوگ ان کو بزرگ کہتے ہیں ولی اللہ کہتے ہیں تو عبادت کیے بغیر کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا چوتہ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں کی ان نعمت میں ایک بہت بڑی نعمت یہ بیان کی فرما اس نعمت کو یاد کرو جہاں ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو کتاب کا ہونا اللہ کی کتاب کا ہمارے درمیان ہونا یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے گوروں کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے یہودیوں کے پاس کوئی ایسی آسمانی کتاب نہیں جو تحریف سے پاک ہو تو ہمیں اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے اور اللہ نے اس نعمت کی وجہ بیان کر دی والفرخان کہ یہ تمہیں ہدایت اور گمراہی کو الگ کرنے والی کتاب ہے یعنی یہ تمہارے پاس اگر موجود رہے گی تو تمہیں پتا ہوگا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے انگریزوں کو نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے نہیں پتا تب ہی تو وہ زنا کرتے ہیں شراب پیتے ہیں والدین کو اول ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں قانونی لحاظ سے ان سارے کاموں پر پابندی ہو دی مگر ان کے ہاں سملیوں میں یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ کیوں غلط ہے اس میں کیا غلط تو ان کو بچاروں کو نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہمیں قرآن میں بتایا کہ یتیم کا مال کھانا جیسے غلط ہے اسے خنزیر کا گوش کھانا بھی غلط ہے اور کیا حلال ہے کیا حرام ہے سود کھانا غلط ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں بتائیں تحارت کا ہمیں حکم دیا کہ ناپاک رہنا غلط ہے وہ لوگ غسل جنابت نہیں کرتے ہم غسل جنابت کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ بھئی ناپاکی کی حالت میں انسان کا رہنا یہ غلط ہے اور تحارت اور پاکی کی حالت میں رہنا یہ صحیح ہے تو اتنی ساری معلومات اتنا سارا علم جس سے ہمیں صحیح اور غلط کا پتا چل جائے یہ علم کسی قوم میں ہونا یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ بعض دفعہ اللہ کسی کی توبہ قبول کرتے ہیں تو توبہ قبول کرنے میں یعنی توبہ تو قبول ہوتی ہے ندامت سے اگر آنسو بھائے جائیں لیکن توبہ کی تکمیل یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سزا دی جائے جیسے بنی اسرائیل کی اللہ نے توبہ قبول کی جو انہوں نے بچڑے کی عبادت کی مگر ساتھ ساتھ حکم کیا دیا کہ بھئی اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو انہوں نے پیش کر دیا تو علماء بیان کرتے ہیں اگر آپ سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ بھی کریں اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تھوڑی سی سزا بھی دیں یہ سزا نہیں کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیں یہ تو جائز نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو یہ تو خودکچی میں آ جائے گا یعنی کچھ صدقہ خیرات کر لیا جائے یا کچھ روزے رکھے جائیں یا کچھ نوافل پڑھ لیے جائیں تاکہ اپنے نفس کو کچھ تکلیف ہو نفس کو سزا ملے گی تو آئندہ وہ گناہ کرنے سے پہلے دوبارہ تھوڑی دیر سوچے گا کہ بھئی میں اگر کروں گا تو مجھے پھر یہ سزا بھی اپنے اوپر نافذ کرنی ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے اور ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے جیسے بنی اسرائیل کو اجازت مل گئی کہ شہر میں داخل ہو جاؤ تو اللہ نے حکم کیا دیا کہ بھئی توبہ استغفار کرتے ہوئے تو جب نعمت ملے تو اترانہ نہیں چاہیے بلکہ توبہ اور استغفار کرنے چاہیے تاکہ اس نعمت میں اور زیادہ ترقی ہو اور ایک اور سبق جو ہمیں اس رکو سے ملتا ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل ایک کھانا کھاتے کھاتے تنگ آگئے تھے تو انہوں نے اللہ سے کن چیزوں کا مطالبہ کیا ہمیں پیاس چاہیے ہمیں گندم چاہیے ہمیں مسور کی دال چاہیے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں تو اللہ نے یہ ساری نعمتیں بغیر مطالبے کی عطا کی ہوئی ہیں تو ہم پر بھی اللہ کا شکر لازم ہے کہ اللہ نے ہمیں شہری زندگی دی اور دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے جو ہم ہمیں نہیں ملتی صبح ناشتے میں ہم کیا کھاتے ہیں روزانہ ناشتہ تبدیل ہوتا ہے ہمارا لنچ تبدیل ہوتا ہے رات کے ڈینر میں ہم کیا کچھ کھا رہے ہیں گوش بھی کھا رہے ہیں سبزیاں بھی کھا رہی ہیں گوش کے درجنوں قسمیں ہیں جو گوش کو ہم نے مختلف طریقوں سے پگا پگا کے کھاتے ہیں تو یہ جو زبان کا ذائقہ ہے دیکھیں ان کی جو غزائی ضرورتیں ہیں وہ تو من اور سلوہ سے پوری ہو رہی تھی جو ان کے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے جو ایک انسان کو جسم میں جو نشاستہ چاہیے یا کاربو ہائیڈرٹ چاہیے جو پروٹین وغیرہ چاہیے وہ تو سارے اس میں تھے جب ہی تو اللہ نے ان کو دیا وہ لیکن زبان کا ذائقہ اور زبان کی لذت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے تو ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ بن مانگیں یہ ساری نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں اور ایک اور بات پتہ چلتی ہے اس سے کہ یہود وہ قوم ہے جس پر اللہ نے زلط کو قیامت تک کے لیے مسلط کر دیا ہے یہ عذاب کیوں آیا نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے یہاں جو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہودیوں کی تو بڑی عزت ہے وہ تو اسرائیل میں ان کی بڑی حکومت ہے اور امریکہ بھی ان سے ڈرتا ہے تو دیکھیں قرآن مجید نے یہ مضامین دو تین جگہ پر اور بھی بیان کیا اس مضمون کو کہ یہودیوں پر اللہ کی طرف سے زلط مسلط ہے اور ایک اور جگہ سورہ عالم ران میں آتا لوگوں کی رسی حاصل کر کے یہ کچھ تھوڑا سا زلط سے بچ سکتے ہیں لوگوں سے کیا مراد ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو رسی کہتے ہیں جو آپ کو کسی سے جوڑ دے یعنی کچھ معاہدوں کے ذریعے کچھ ایگریمنٹ کے ذریعے یہ وقتی طور پر اپنے وجود کو اور اپنی عزت کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور دوسرا کہ اتنی پرانے ہونے کے باوجود جبکہ انہوں نے پوری دنیا میں حکومتیں کی ہیں اس کے باوجود پوری روح زمین میں ان کی حکومت کا تناسب دیکھ لیا جائے چھوٹے سے اسرائیل پر بھی ابھی تک مکمل قبضہ نہیں کر سکیں اس کے مقابلے میں عیسائیوں اور مسلمانوں کی حکومتیں دیکھی جائیں تو وہ بہت بڑے بڑے خطوں پر ہیں مسلمانوں کی حکومتیں آج بھی اور عیسائیوں کی بھی تو ان دو قوموں کے مقابلے میں اگر آپ یہودیوں کی حکومت دیکھو تو آپ کو یہ قرآن کی آیت کے صداقت نظر آئے گی اور ایک بات ہمیں یہ سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے تو اس کے اندر ایک جرت اور دلیری یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ وہ علماء حق کا قتل کرنا اور وہ لوگ جو اس کے راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کا قتل بھی اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اللہ نے قرآن میں بتایا کہ یہودی پیغمبروں کے قتل بھی کر دیا کرتے تھے اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے ان پیغمبروں کا قتل کرتے تھے جو ان کو نصیحت کرتے تھے ان کی خواہشات میں رکاوٹ بنتے تھے تو یہ اتنا بڑا جرم ان سے کیوں ہوا بِمَعَصَوْ اللَّهِ کی نافرمانی کی وجہ سے پیغمبروں کے حکم کی نافرمانی کی تو اس سے دل میں سختی پیدا ہوئی ابھی ماضی قریب میں کچھ لوگوں قتل ہوا اگرچہ وہ بڑے بزرگ نہیں تھے لیکن بہرحال وہ ایسے بھی نہیں تھے کہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے ایک قوال تھا میں قوالی کو جائز نہیں سمجھتا لیکن ظاہر ہے کوئی اگر قوالی پڑھ رہا ہے تو ایسا تو کوئی بھی عالم نہیں کہتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے خیال نہیں کرتے کہ ان کے بچوں کا کیا ہوگا ان کے گھربار کا کیا ہوگا اور اس سے تو دہشتگردی پھیلے گی معاشرے میں تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ بھئی یہ لوگ گناہگار ہوتے ہیں گناہوں کی زندگی میں مست ہوتے ہیں تو ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے پھر انسان کا قتل کرنا آسان ہو جاتا ہے تو معاشرے سے اگر قتل کی روک تھام کرنی ہے تو اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ معاشرے سے گناہوں کو ختم کیا جائے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ شراب پر زینہ پر اور جو بھی معاشرے میں برائیاں ہیں جو گناہ ہیں وہ ختم ہوں گے تو لوگوں کے دل میں نرمی پیدا ہوگی پھر کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا لوگ قتل کرنے سے پہلے ڈریں گے اللہ کی عذاب سے محسس صاحب میرے سوال یہ ہے جس طرح اب یہ آپ نے فرمایا کہ کچھ جگوں پر جہاد جائز ہے تو ذرا اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ کہاں کہاں جہاد جائز ہے دیکھیں میں ان جگوں کو ہائلائٹ کرنے کے بجائے اصول اور ذابطہ بیان کروں گا اصول اور ذابطہ یہ ہے کہ کوئی اگر غیر آپ کے ملک پر حملہ کر دے تو آپ کے لئے پھر اس اپنے ملک کو بچانے کے لئے جہاد فرض ہے پوری قوم متحد ہو کر اس کے خلاف لڑے ان غیر ملکوں کے خلاف جو آپ کے ملک پر زبردستی تسلط حاصل کرنا چاہتے ہیں اس تسلط سے بچانے کے لئے آپ لڑیں گے تو یہ آپ کا جہاد ہے تو آپ دیکھ لیں کہاں کہاں دنیا میں یہ والا ہو رہا ہے اور کہاں کہاں وہ ہو رہا ہے کہ اپنے ہی حکمرانوں کو جو پہلے سے ہیں لوگوں کے سیلیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ جمہوریت کا جو ہمارے ملک میں نظام چل رہا ہے وہ نظام غلط ہے میں اس سے اگری کبھی نہیں کرتا لیکن جو بھی ہے ہے یہی ہمارے پاس اور حدیث میں آتا ہے تم پر اگر کوئی ظالم حاکم مسلط ہو جائے بخاری کی حدیث سے مسلط ہو جائے یہ نہیں کہ لوگوں نے اس کو سیلیکٹ کیا یا خلفہ راشدین کے طریقے پر باقاعدہ اس کو حاکم بنائے بلکہ وہ مسلط ہو جائے اور نا اہل ہو فرمایا اس کا سر ایسے ہو جیسے کشمش پچکیوی ہوتی ہے یعنی نہ دیکھنے میں اس کی کوئی شخصیت ہو اور حبشی غلام ہو جو بالکل اہل نہیں ہو حکومت کا اور زبردستی مسلط ہو گیا تو ظاہر ہے یہ مسلط ہونا غیر شریح طریقہ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ ہو گیا مسلط اسمعو عطیرو اس کی اطاعت کرو اور اس کی بات کو سنو بجا اس کی یہ کہ اگر آپ اس کے خلاف جہاد کریں گے لڑائی کریں گے وہ مسلط ہوئے ایک طاقتور ہے تو بجائے خون یعنی ظلم کم ہونے کے خون مزید بہے گا مسلمانوں کا تو شریعت میں بڑے مفاد یعنی اجتماعی مفاد کی خاطر انفرادی نقصانات کو برداشت کیا گیا اس کا ظالم ہونے ایک انفرادی نقصان ہے لیکن اگر آپ اس کے خلاف نکلیں گے تو پھر جو لاشیں گریں گے اور خون بہے گا آپ دیکھنے نا شام میں کیا ہوا ہے بشار الاسد ایک ظالم حکمران تھا لیکن جب اس کے خلاف لوگ اٹھے ہیں تو اب درجلوں تنظیمیں اڑ گئی ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اصل خلیفہ ان میں سے کون سا ہے ایک دوسرے کا گلہ کاٹ رہے ہیں وہ آرام سے دیکھ رہا ہے تماشا دیکھ رہا اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا اور پھر غیروں نے اس کا جو فائدہ اٹھایا کتنے ہزاروں لوگ مسلمان عورتیں بچے حجرت پر مجبور ہوئے وہ غیر مسلم امالک میں حجرت کر کے جا رہے ہیں کیا مستقبل میں ان کا ایمان محفوظ رہے گا آپ نے نام خلافت کا لیا کہ ہم خلافت راشدہ قائم کریں گے لیکن جو رہی صحیح تھی آپ کی پوزیشن آپ اس سے بھی گئے اس لئے علماء کہتے ہیں کہ اپنے ہی ملکوں کے خلاف اگر آپ لڑائی کرتے ہیں یہ جہاد نہیں ہے اور غیر کے خلاف اگر آپ دوسرے ملک پر چڑھائی کرتے ہیں جیسے قومِ عمالقہ پر بنی اسرائیل کو حکم دیا تو اس کی کچھ شرائط ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی پاور ہونی چاہیے کہ آپ کم از کم آدھا آدھے اس کے مقابلے میں ہوں اور پھر ایسے افراد ہونے چاہیے ایسے رجال ہونے چاہیے جن میں قربانی کا جذبہ بنی اسرائیل جیسے لوگ نہیں ہونے چاہیے کہ وہ کہیں آپ جائیں اور آپ ڈڑھیں ہم یہاں بیٹھے تماشا دیکھ رہے تو یہ ساری چیزیں پہلے تیہ کرنی ہوں گی آپ کو اس کے بعد آپ جہاد کی بات کریں گے یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر وہ جہاد نہیں ہے وہ فساد ہے آج کل یہی ہو رہا ہے حسیٰ صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ سفار کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تکلیف دی جائے روزے رکھے جائیں اس کی کوئی حد متعین ہے کہ انسان اپنے آپ کو کتنی تکلیف دے سکتا ہے کیا کوئی جسمانی طور پر اپنے آپ کو کوئی عزا دے کر اس مقصد کا حصول ممکن ہے اس کی کیا حد مقرر کریں فرمائیں گے آپ دیکھیں میری مراد یہ ہرگز نہیں کہ بعض لوگ جیسے اپنے آپ کو کچھ وحشیانہ قسم کی سزائیں دیتے ہیں پیٹھتے ہیں اپنے آپ کو چاکو سے یا یہ کہ جیسے ہم نے اپنے کسی دوست سے سنا کہ ایک صاحب کی فضل کی نماز نکل جاتی تھی تو انہوں نے اپنی کمر کو زخمی کر دیا تاکہ وہ گہری نیند سو نہ سکیں یہ میری مراد ہرگز نہیں ہے اس قسم کی سزا دینا ہے یہ تو جائز نہیں ہے سزا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ گناہ کو مٹاتے ہیں نیکی کے ذریعے یعنی اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا تو آپ توبہ استغفار بھی کریں اور اس کے بدلے میں کوئی نیکی کر لیں تاکہ اس گناہ کے آثار بلکل ختم ہو جائے اس نیکی میں جو آپ کے نفس کو مشقتہ طور تکلیف ہوگی تو ایک نفس کو آپ کو سزا ملے گی تھوڑی سی تو آئندہ اس کو عبرت حاصل ہوگی اس لئے میں نے مثال دی کہ کوئی گناہ ہو جائے تو آپ روزہ رکھ لیں صدقہ خیرات کر دیں کچھ مالی تکلیف ہوگی آپ کو جیب سے پیسے نکلیں گے تو آپ کو احساس ہوگا میں یہ گناہ کرتا ہوں تو اتنے پیسے خرش کرنے پڑتے ہیں باقی ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے تو اس کا علماء بزرگوں نے ایک ذابطہ بیان کیا ہے کہ آپ کو گناہ کی عادت کتنی ہے اگر آپ کو بہت زیادہ عادت پڑھ چکی ہے آپ نے مثال کی طور پر ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں بعض لوگ سگرٹ چھوڑنا چاہتے ہیں اب وہ یہ کہتے ہیں اگر ہم نے سگرٹ پی تو ہم ایک لاکھ روپے صدقہ کریں گے تو ایک ہی دفعہ کریں گے میرا خیال ہے اس کے بعد تو وہ وہ نہیں وہ یہ اس کا تحمل نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے اس کی لط پڑ جاتی ہے سگرٹ کے سگرٹ کوئی ایسی حرام نہیں ہے مکرو ناپسندیدہ چیز ہے لیکن وہ بھی تو ایک چھوڑنے کی چیز ہے دیندار آدمی کو اس سے اشتناب کرنا چاہیے تو ایک کومن مثال دے رہا ہوں تو اس میں ظاہر ہے آپ کو جب عادت پڑ گئی ہے تو آپ اپنی مالی حیثیت دیکھ کر اتنی رقم صدقہ کریں کہ اگلی دفعہ بھی کر سکیں آپ یعنی علماء کہتے ہیں سزا نہ اتنی زیادہ ہو کہ اگلی دفعہ آپ دے نہ سکیں اپنے آپ کو اور نہ اتنی ہلکی ہو کہ آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہو آپ نے پچاس پیسے رکھ لیے ایک روپیہ رکھ لیے تو آپ کہو چلو ایک سگرٹ پہ ایک روپیہ اضافی خرچ ہو جائے تو کیا جا رہا ہے تو اتنی کم بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے نفس کو اس سے تکلیف ہی نہیں ہو اور اتنی زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اگلی دفعہ آپ اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہی نہ ہو تو وہ ہر آدمی کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتی اور ہر آدمی اپنے آپ کو جتنا بہتر جانتا ہے کوئی دوسرا اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا ایک تو اصول اور ذابطہ شریعت کا پیغمبر کی بات پر شک کرنا یہ کفر ہے اس میں تو دور آئی نہیں ہو سکتی لیکن اگر کوئی بندہ شک کرتا ہے تو خاص اس آدمی کو آپ کافر قرار دیں گے یہ نہیں یہاں احتیاط کا حکم ہے بلکہ ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی پتا چلتا ہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر رہی ہے وہ قوم کے ہم جب تک دیکھیں گے نہیں اللہ کو یقین نہیں کریں گے تو الفاظ تو یہ کفریہ ہیں لیکن متعین طور پر اس وقت کسی کو کافر نہیں قرار دیا کیونکہ اس کے دونوں مطلب نکل سکتے ہیں ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے ہم آپ کو نبی نہیں مانتے ہیں جو بظاہر سمجھ میں آرہا ہے کہ نبی کی تو ہر بات مانی جاتی ہے ہمیں آپ کی بات پر اتمنان نہیں لیادہ گویا آپ نبی نہیں ہیں یہ مطلب اگر ہم نکالتے ہیں تو کافر تھے لیکن ہمیں انہی آیات سے سبق ملتا ہے کہ یہ مطلب نہیں لیا گیا بلکہ یوں لیا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نبی ہیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ہمیں اور اتمنان ہو جائے گا تو ہمیں جب تک مکمل اتمنان نہیں ہوگا تو ہمارے لیے عملی زندگی پہ آنا مشکل ہے کیونکہ علم یقین کے بھی درجات ہوتے ہیں علم الیقین ہے عقل یقین ہے اور ایک یعنی آپ کسی سے سن کے کسی بات کا یقین کرتے ہیں اس وقت آپ کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں دیکھ کے جب کسی بات کا یقین کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں تو بنی اسرائیل کو کافر نہیں قرار دیا ان مطالبات کی وجہ سے اللہ کا نافرمان قرار دیا ہمیں آپ کے موجزے دیکھیں لیکن ہمیں جب اتمنان ہوگا تو پھر ہمارے لیے عمل آسان ہوگا تو ہم اولی زندگی پہ نہیں آئیں گے جب تک ہم پورا اتمنان نہ کر لیں تو اس سے ہمیں یہ باقاعدہ سبق ملتا ہے کہ کسی متعین شخص کو کافر کہنے میں شریعت میں بہت احتیاط ہے اس کی حد تل امکان اس کی بات کا ایسا مفہوم بیان کیا جائے گا جس سے وہ کافر ہونے سے نکل جائے تو بنی اسرائیل کی اتنی نالائقیوں کے باوجود بھی ان کو مسلمان ہی سمجھا گیا البتہ اصول اور ذابطہ یہی ہے کہ پیغمبروں کی باتوں پہ شک کرنا اور اس پہ شک اور شبے کا اظہار کرنا کفر ہے اصول یہی ہے لیکن اس اصول پر کون کون پورا پورا بیٹھتا ہے یہ ایڈجس کرنا کسی متعین شخص پر اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے جب تک کوئی صاف لفظوں میں انکار نہیں کرے گا پیغمبر کا یا ایسا کام نہیں کرے گا کسی بدی ہی عقیدے کا انکار نہیں کرے گا بلکل واضح دو ٹوک لفظوں میں جس کا کوئی صحیح مطلب لینا ممکن ہی نہ ہو اس وقت ہم اس کو کافر کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے ہم کافر نہیں کہہ سکتے ہیں منافقین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ کافر ہیں بعض منافقین کے بارے میں مگر اس کے باوجود ان سے ظاہری معاملہ مسلمانوں جیسا ہی کیا گیا ہے اس لئے کہ وہ ظاہر میں اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے نے پاوندی لگا دی تو آپ نے کوشش اسی لئے کی کہ جب تک اپنے آپ کو موزے مسلمان کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہی سمجھیں گے اس کو مسلمانوں والے حکام ہی جاری کریں گے حالانکہ قرآن میں آتا ہے کہ منافق کافر سے بھی بتر ہیں تو یہ اللہ کو تو اجازت ہے کہ اس کو کافر سے بتر خرار دے دے لیکن ہم کسی متعین شخص کو کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کے کافر ہونے کے ہمارے پاس یقینی اور قطعی دلائل موجود نہ ہو ہم اس کے ظاہر کو دیکھیں گے اب یہ زبان سے کلمہ پڑھ رہے تو ٹھیک ہے مسلمان بفتی صاحب یہ جو واقعہ ہے اس کو ہمارے ہاں اس دور میں فلم بندی کر کے اور لوگوں کو عبرت کے طور پر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے ایک معروف فلم ہے اس میں یہ سارا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے تو بیان کیا گیا ہے تو یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کا یہ انداز کسی حد تک قبول کیا جا سکتا ہے یہ جائز ہے یا نا جائز ہے دیکھیں پیغمبروں کی ویڈیو بنانے کے تو حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام مرتبہ آپ ان کی جگہ کسی کو موسیٰ شو کریں کہ کلیم اللہ شو کریں یہ تو یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہی نہیں کیونکہ پیغمبر میں امتی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ہم کیوں کسی کو موسیٰ علیہ السلام کا شبیہ بنا کے پیش کریں کیونکہ جب آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں لاشور میں آپ کے بیٹھ جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے انتہا خوبصورت تھے اور بہت زیادہ جلال تھا وہ جلال مصنوعی طور پر کسی میں پیدا کیا نہیں جا سکتا تو ایسی کسی فلم میں پیغمبر کی شبیہ دکھانا مصنوعی شبیہ یہ تو حرام ہے میں سمجھتا ہوں اس میں تو دور آئی نہیں ہو سکتی اکثر 99.99 فیصد علماء تو اس کو بالکل حرام اور ناجائز کہتے ہیں البتہ ہمارے ہی برے صغیر کے علماء میں شاید 0.1% ایسے علماء بھی موجود ہیں جو اس کو جائز کہتے ہیں عرب میں بھی دونوں طرح کے علماء موجود ہیں ناجائز کہنے والے بھی جائز دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں جو ناجائز کہتے ہیں ان کی بنیادی دلیل یہی ہے کہ اس میں بعض ایسی بزرگ شخصیتوں کو ان کے شبیہ دکھائی جاتی ہے جو ہمارے لئے بہت زیادہ قابل احترام تھے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر فلم بنی ہے مصر میں بنائی گئی ہے تو اس میں ایک شخص کو حضرت عمر دکھایا گیا ہے جیسے پیغمبر کی توہین آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں توہین ہے تو حضرت عمر کی بھی توہین ہے کہ ایک شخص کو آپ نے حضرت عمر اور امیر الممینین بنا کے پیش کر دیا جبکہ وہ امیر الممینین نہیں ہے نہ ان جیسا حسین ہے نہ ان جیسا جلال والا ہے نہ ان جیسا اس کی چہرے پہ نور ہے لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ بھئی کچھ چیزوں کو یعنی چھوٹے نقصان یا چھوٹے ضرر کو مفاد عامہ کے پیش نظر برداشت کیا جاتا ہے مفاد عامہ یہ ہے کہ یہ تعلیم اور تولیغ کا ایک ایسا جدید ذریعہ ہے کہ کتاب اور تقریر اور بیان اس کا آلٹرنیٹ ہائیڈ ہی یعنی آپ اگر حضرت عمر کی سیرت کو کتاب میں پڑھیں گے یا یہ جو تاریخی واقعات ہیں یہ آپ جب کتاب میں پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں ایسے بیٹھ ہی نہیں سکتے جس طرح باقاعدہ اس پر ڈاکومنٹری یا فلم دیکھ کے آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں تو اس لیے بعض علماء عرب میں بھی بہت سارے ایسے علماء ہیں جن کی رائی یہ ہے کہ تعلیم اور تولیغ کی غرض سے ایسی فلمیں بنانا جائز ہیں کیونکہ یہ دماغ میں کسی شئے کو بٹھانے کا یا ذہن نشی کرنے کا ایک بہت آسان اور بہتی موصر ذریعہ ہے یعنی وہ فلم جب آپ دیکھیں گے تو کتاب پڑھ کے آپ کو یاد نہیں ہوں گی لیکن دیکھ کے وہ سارے کردار آپ کو یاد ہو جائیں گے تمام واقعات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے تو دونوں طرف رائے ہیں بعض کہتے ہیں اس میں توہین ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس میں تولیغ ہے تو میری ذاتی رائے ابھی تک کسی ایک طرف میں نہیں ہوں کہ میں اس بارے میں کیا کروں اور میں اپنے آپ کو اس خابل نہیں سمجھتا کہ میں خود کوئی رائے پیش کروں علماء سے پوچھیں جس عالم پر اعتماد اس کی رائے پر عمل کرے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ